بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلام علی عبادہ اللہی نصطفہ عم آباد محترم لاظرین ایجارہ کے اصولی مباحث کا سلسلہ جاری ہے دروس فقہ معاملات المالیہ کے ذہن میں ایجارہ کے مباحث کو ہم نے دس انوانات میں تقسیم کیا تھا اور ان دس انوانات میں سے ہمارا جو ہے پانچوہ انوان یا پانچوہ نکتہ جاری تھا وہ ہے ایجارہ کی اقسام ایجارہ کی اقسام کے بارے میں جیسے کہ ہم نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ ایجارہ کی کچھ قدیم اقسام ہے اور کچھ جدید اقسام ہیں تو گزشتہ نشست میں ہم نے ایجارہ کی قدیم اقسام کو ایک نظر دیکھا تھا آج کی نشست کے اندر ہم ایجارہ کی کچھ جدید اقسام جو ہے اس کا پسکرہ کریں گے اجارہ کی جدید اقسام بنیادی طور پر جو مشہور ہے وہ چار اقسام ہیں یہ سامنے کی نقشے دیکھئے گا ایک نظر پہلی قسم کو کہتے ہیں اجارہ علی الاجارہ دوسری قسم کو کہتے ہیں اجارہ منتحیہ بالتملیق تیسری قسم کو کہتے ہیں اجارہ موصوفہ کی الزمہ اور تیسری قسم کو کہتے ہیں ترادف الاجارات مختصرا ان میں سے ہر ایک کی کچھ وضاحت دیکھ لیجئے گا اجارہ علی الاجارہ کا مطلب اس کو اجارہ من الباطن بھی کہتے ہیں اردو میں اس کو زیری اجارہ کہہ سکتے ہیں انگلش میں اس کو سب لیز کہتے ہیں یہ ایک جدید اسطلاح ہے لیکن اس کا حکم قدیم کتابوں میں ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرائے دار کوئی چیز قرائے پر لے کر آگے کسی اور کو قرائے پر دے دے مثلا میں نے دکان کسی سے قرائے پر لے لی اور وہ دکان میں نے آگے کسی اور کو قرائے پر دے دی اب بزات خود تو یہ جائز ہے علماء نے اس کی اجازت دی ہے میں نے اگر دو مہینے کے لیے دکان قرائے پر لی ہے تو وہ دکان میں کسی اور کو بھی قرائے پر دے سکتا ہوں لیکن اس بات میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا قرائے دار نے وہ دکان یا جو چیز قرائے پر جتنی قرائے پر لی ہے اس سے زیادہ قرائے پر آگے دکان دے سکتا ہے یا نہیں مثلا میں نے دکان اگر دس ہزار روپے قرائے پر لی ہے تو کیا میں یہ دکان آگے پن رہزہ قرائے پر دے سکتا ہوں یا نہیں اس سلطہ میں پھر فقہہ کے اختلاف ہے امی سلاسہ کے ہاں تو آگے جائز ہے یا دس ہزار میں دے دس ہزار سے کم میں قرائے پر دے یا زیادہ پر قرائے پر دے کوئی مسئلہ نہیں جبکہ فقہہ حنفیہ فرماتے ہیں کہ قرائے دار کے لیے ہی جائز نہیں ہے کہ وہ آگے زیادہ قرائے پر دے اتنی ہی قرائے ہے اس سے کم قرائے پر دے سکتا ہے میں نے اگر دکان دس ہزار قرائے پر لی ہے تو آگے میں صرف دس یا دس سے کم میں قرائے پر دے سکتا ہوں دس سے زیادہ پر نہیں ہاں دو صورتوں میں پھر فقہہ نے حنفیہ نے بھی اجازت دی ہے زیادہ قرائے لی نہیں ایک صورت یہ ہے کہ دونوں قرائے کی جنس الگ الگ ہو مثلا میں نے تو پاکستانی دس ہزار روپے کے بدلے میں زمین قرائے پر لی تھی لیکن آگے میں نے وہ زمین یا وہ دکان ایک سو ڈالر میں دے دی تو اگرچہ ایک سو ڈالر پنرہ سولہ سترہ آزار روپے بھائیں گے لیکن چونکہ جنس الگ الگ ہے دونوں قرائے کی یہ جائز ہے اسی طرح دوسری صورت فقہہ حنفیہ کے ہاں یہ جائز ہے کہ قرائے دار اس دکان یا مکان وغیرہ کے اندر کچھ کام کر لے اپنے طرف سے اضافہ کر لے مثلا میں نے اگر دکان قرائے پر لی ہے تو اس میں کوئی علماریہ بنا دوں یا کچھ نئے کام میں اپنے طرف سے کر لوں میں انہیں کے پہلے قرائے دار پھر میں اس کو زیادہ قرائے پر بھی آگے دے سکتا ہوں تو یہ فقہہ حنفیہ نے اس کی جو ہے تب اجازت دی ہے بارحال اس کو کہتے ہیں اجارہ دوسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں اجارہ منتحیہ بتملیق یعنی ایسا اجارہ جو اینڈ میں اختتام جس کا تملیق پر ہوتا ہے عمومی طور پر اسلامی بینکوں نے اس کو جو ہے اختیار کیا ہے تمویل وغیرے کی سلسلے میں اور اس میں ہوتا یوں ہے کہ کوئی ادارہ ہوتا ہے جس کو کسی مشینری وغیرے کی ضرورت ہوتی ہے اور لیکن ان کے پاس رقم نہیں ہوتی تو بینک جو ہے اب ان کو لون تو دے نہیں سکتا اسلامی بینک تو وہ ان کے ساتھ اجارہ منتحیہ بھی تملیق کا معاملہ کرتے ہیں اس میں ہوتا یوں ہے کہ بینک جو ہے یعنی مثلا اگر مجھے اگر گاڑی چاہیے یا گاڑی کے بجے مجھے کوئی مشینری چاہیے تو میں بینک کے پاس جاتا ہوں اسلامی بینک کے پاس سب سے پہلے میں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے یہ والی گاڑی یا مشینری چاہیے اور آپ خرید کر مجھے دے دیں تو بینک وہ خرید کر جو ہے خود خرید لیتا ہے مثال کے طور پر بینک نے دس لاکھ میں خریدہ وہ مشین خریدی اور مشینری خریدنے کے بعد بینک نے مجھے وہ مشینری جو ہے کرایا پر دے دی اب میں اس کے ماہانہ مثلا پچاس زار روپے کرایا ادا کروں گا جب دس مہینے گزر جائیں گے تو یا گیارہ مہینے تو بینک کو دس لاکھ پچاس ہزار یا اتنی رقم بطور شکل ہی کرایا مل جائے گا تو اس کے بعد بینک وہ گاڑی مجھے گفت یا وہ مشینری مجھے گفت کر دیتا ہے ہیوہ کر دیتا ہے فری میں یا کسی کچھ رقم کی بدلے مجھے بیش دیتا ہے مثلا اگر میں نے بیس مہینوں میں پچاس ہزار کرایا ادا کیا تو بینک کے دس لاکھ تو مکمل ہو گئے اب بینک اس طرح کرتا ہے کہ پچاس ہزار یا ایک لاکھ کی بدلے میں وہی مشینری مجھے بیش دیتا ہے یا مجھے گفت کر دیتا ہے فری میں تو اس کو کہتا ہے اجارہ منتحیب تملیک اس پر تفصیلیات موجود ہیں کچھ علمان اس پر اعتراضات بھی کی ہیں بہرحال مختصران وضاحت آگئی تیسری قسم کہلاتی ہے اجارہ موصوفہ فی الزمہ اجارہ موصوفہ فی الزمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اجارہ جس میں کسی متعین چیز کو ایک معلوم اور متعین چیز کو قرائے پر نہیں دیا جاتا بلکہ کسی چیز کی خدمات کو اپنے ذمہ لے لیا جاتا ہے کہ میں فنا تاریخ میں آپ کو اس طرح کی چیز کی سرویسز فرام کر دوں گا یعنی یہ بھی اجارہ مضافع مستقبل ہی ہوتا ہے کہ مستقبل کے کسی تاریخ کی طرف اس کو منظوب کر دیا جاتا ہے اس کو بعض علماء نے سلم فی المنافع کا رام بھی دیا ہے اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے مثلا زید نے عمر کے ساتھ اس طرح قرائے داری کا معاملہ کیا دو آدمی ہیں ایک ہے زید اور ایک ہے عمر تو اب زید جو ہے وہ قرائے پر گاڑی دے گا اور عمر کو گاڑی چاہیے قرائے تو زید نے عمر کو کہا کہ اگلے جمعے سے لے کر ایک ماہ تک کے لیے میں آپ کو ایک فنا قسم کی گاڑی اس گاڑی کی مکمل صفات بیان کر دی جائے ایک ہزار روپے کے بدلے میں یا دس ہزار روپے کے بدلے میں ایک مہینے کے لیے قرائے پر دے دوں گا تو زید نے کہا ٹھیک ہے عمر نے کہا ٹھیک ہے اب اگلے جمعے کو زید کیا کرے گا وہی گاڑی اسی صفات کے مطابق گاڑی عمر کو فراہم کر دے گا تو بارحال یہ اس نے اپنے زمینے میں لے لیا کہ اگلے ہفتے یا اگلے مہینے سے میں آپ کو اس طرح کی قسم کی ایک چیز قرائے پر دے دوں گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو اس کو اجارہ مضافہ یا مستقبل بھی کہہ سکتے ہیں چوتھی جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں ترادف الاجارات ترادف الاجارات اس کو انگلش میں سکسیسیو لیزز بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پے در پے اجارے کے معاملات کرنا کسی ایک چیز پر چیز ایک ہی ہے لیکن اس پر مختلف اوقات کیلئے مختلف قرائے یعنی ایک چیز کو مختلف اوقات کیلئے مختلف لوگوں کو ایک ہی وقت میں قرائے پر دے دینا مثال کے طور پر میرے ایک ہوتل ہے اس ہوتل میں کمرے ہیں جو لوگ بکنگ کراتے ہیں اس کمروں کی سال کے مختلف اوقات میں اب مثال کے طور پر ایک کمرہ نمبر دس ہے کمرہ ایک ہے لیکن سال کے مختلف ٹائمنگ میں میں ابھی سے لوگوں کو بوگنگ پر دے دوں قرائے پر دے دوں مختلف اوقات کے لیے زید کو میں نے جنوری کے مہینے کے لیے قرائے پر دے دیا عمر کو میں نے فروری کے پہلے دس دنوں کے لیے دے دیا خالد کو میں نے فروری کے اگلے دس دنوں کے لیے دے دیا بکر کو میں نے فروری کے آخر دس دن اور ساتھ میں مارچ کا پورا مہینے قرائے پر دے دیا اب کمرہ ایک ہی ہے لیکن سال کے مختلف اوقات کے لیے مختلف لوگوں کو قرائے پر دینا ایک ہی بار میں تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں اجارہ مضافعہ یا مستقبل ہے یہ بھی ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ دو تین قسم کے لوگوں کو قرائے پر دیا جائے اور یہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ ایک ہی کمرہ ایک ہی وقت میں مختلف لوگوں کو قرائے پر دیا جائے یہ نہیں ہوتا تو بارحال عمومی طور پر اترادف الاجارہ جو ہے اس کی بھی علماء نے اجازت دی ہے اور اس میں بھی شدید وقت سے کوئی خرابی نہیں تو یہ اجارہ کی کچھ جدید اور اہم قسمت ہی جس کے مخصصی وضاحت آپ کے سامنے آگئے اس کے بعد چھتا جو پوائنٹ ہے ہمارا یا چھتا جو عنوان ہے وہ ہے اجرت کے اصول یعنی جس انسان کو آپ مزدور رکھتے ہیں اس کے لئے سیلزی اگر ہاں مقرر کرتے ہیں اس سیلزی اتنخال کو بھی اجرت کہتے ہیں اسی طرح کسی مکان دکان زمین وغیرے کو قرائے پر لیتے ہیں تو اس کا جو قرائے آپ ادا کرتے ہیں رنٹ اس رنٹ کو بھی اجرت کہتے ہیں تو عربک میں رنٹ سیلری تنخال قرائے یہ سب کے ایک نام ہے وہ ہے اجرت اجرت کے بارے میں کچھ یہ اصول ہے ان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے ایک سب سے مشہور اصول تو یہ ہے فقہان نے لکھا ہے کہ مَا صَلُحَ لِأَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لِلْمَبِعِ يَسْلُحُ لِأَنْ يَكُونَ بَدْلَ الْإِجَارَةِ کہ جو چیز ہر وہ چیز جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ خرید و فروخت میں کسی چیز کے لئے قیمت بن سکے تو اس چیز کے اندر ہی بھی صلاحیت ہے کہ وہ اجارہ کے اندر اجرت بھی بن سکتی ہے یعنی کہ قرائے بھی بن سکتی ہے تنخال بھی بن سکتی ہے کرنسی ہے گندم ہے کوئی بھی چیز جو خرید و فروخت میں قیمت بن سکتی ہے وہی قیمت والی چیز جو ہے اجارہ کے اندر اجرت بھی بن سکتی ہے لہذا شراب عجرت نہیں بن سکتی کیونکہ وہ قیمت بھی نہیں بن سکتی اسی طرح دیگر حرام چیزیں جو قیمت نہیں بن سکتی وہ عجرت بھی نہیں بن سکتی تو بہرحال یہ ایک اہم اصول تو یہ ہے دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ عجرت تنخواہ ہو یا رینٹ ہو جو بھی ہو ابتداہی میں متعین اور تے کرنا ضروری ہے کہ بھئی دس ہزار مہینہ بیس ہزار مہینہ تو یہ باقاعدہ فکس کر کے متعین کرنا ضروری ہوتا ہے اب یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو آپ اس طرح عام چھوڑ دے کہ بھئی ٹھیک ہے جو آپ کا دل چاہے دے دینا یا ایسے ہی خاموش رہ لیا اور قرائے پر دے دیا تو اس کے ویسے اجارہ فاسد ہو جاتا ہے پھر عجرتی میں سے لازم ہوتی ہے یعنی اس علاقے میں اس چیز کی یا انسان کی جو عجرت یا قرائے بنے گا تو وہ بنتا ہے بہرحال تیسرا اصول مختلف مدتوں کا قرائے مختلف رکھا جا سکتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنی دکان قرائے پر دے دی اور قرائے دار کو کہا کہ بھائی پہلے مہینے کی طور قرائے پہلے مہینے کا قرائے دس ہزار ٹھیک ہے اور ہر مہینے اس میں مثلا جو ہے وہ کچھ یا یوں کہہ دے اگلے مہینے اگلے مہینے گیارہ ہزار اس سے اگلے مہینے بارہ ہزار تو یہ جائز ہے لیکن شروع میں تیک کرنا ضرور ہے یا آج کل جو مکانات کے قرائے پر دیے جاتے ہیں اس میں بھی مختلف مدتوں کا مختلف قرائے رکھا جاتا ہے مثال کے طور پر ایگریمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی دس ہزار روپے قرائے رکھا ہے اور ہر سال دس فیصد قرائے جو ہے وہ بڑھے گا تو اب اگر اس سال دس ہزار ہے تو اگلے سال گیارہ ہزار ہو جائے تو خود بخود کیونکہ مختلف ٹائمن کے لئے مختلف رکھا ہے ہاں قرائے دار جانا چاہے تو پھر الگ بات ہے لیکن مختلف ٹائمن کے لئے مختلف مہینوں کے لئے مختلف قرائے رکھا جا سکتا ہے بشت کی کہ وہ معلوم متعہیم چوتہ ایک اہم اصول یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایڈوانس میں قرائے دے سکتے ہیں جس کو فقہ کی کتابوں میں عجت معجلہ کہتے ہیں انہیں اگر قرائے دار نے ایڈوانس میں قرائے دے دیا اگلے مہینہ آنے والی مہینے کا اور آج کل عموم اگلے ہی ایڈوانس میں ہی لیا جاتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے وہ جائز ہے اور قرائے دار جو ہے وہ اس عجت کا مالک ہو جاتا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ایڈوانس میں قرائے لے لیا اور ابھی وہ ٹائمنگ ختم ایک مہینے کا ایڈوانس قرائے لے لیا مثلا جنوری کا قرائے یکم جنوری کو لے لیا اب دس پنڈر دن ہی ہوئے تھے کہ وہ قرائے کی چیز خراب ہو گئی زائے ہو گئی آسمانی آفت سے کچھ مسئلہ ہو گیا اس میں قابل استعمال ہی نہیں دی تو پھر ٹھیک ہے پھر جتنے دنوں کہ اس نے استعمال کیا یا اتنا کرایا اس کو لے لے گا مالک باقی واپس کن دے گا مثلا مکان ہے اب مکان کیا دس ہزار کرایا دے دیا جنوری کا پنڈر دن گزرے تھے کہ زلزلہ ہو گیا اللہ نے کہا ہے وہ گر گیا مکان تو اب باقی جو پنڈرہ ہزار ہے نہیں دس ہزار کرایا لیے تھا پنڈرہ دنوں کا ایک مہینے کا تو پنڈرہ دنوں میں وہ رہا ہے تو پنڈرہ دن تو باقی ہے پانچ ہزار مالک واپس کرے گا کرایا دا تو یہ ہے بنیادی اصول ایڈوانس میں کرایا دینے کے بارے میں یہاں ایک اور سوال بھی ہوتا ہے کہ مالک جو ہے وہ کب کرایا کا مالک بنتا ہے یا مالک کو کب کرایا کا حق حاصل ہو جاتا ہے یعنی عمومی طور کیا یہ یعنی ایک ذہن میں انسان کیا آتا ہے کہ کرایا کا کانٹریکٹ ہو گیا اس آگے دو پر آج تو کیا آج ہی مالک کی مکان آئے گا اور کہے گا چلے کرایا دے دو اگلی مہینے کا یا مہینہ جب مکمل ہوگا تب کرایا دار آئے گا اور جو ہے وہ کرایا لے گا یا کب اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے تو اس میں فقہ کا مختلف اختلاف بھی رہا ہے لیکن جو عام قول فقہ حنفیہ اور مالکیہ کا وہ یہ ہے کہ مالک کی مکان یا جو مالک ہوتا ہے وہ تین صورتوں میں کرایا کا مالک ہوتا ہے اور کرایا کے مطالبے کا حق رکھتا ہے ایک بشرت تعجیل یعنی ایڈوانس کی شرط لگا دی گئی ہو یعنی پہلی صورت کے آئے بشرت تعجیل کہ ایڈوانس کی شرط لگا دی گئی ہو مالک کی مکان نے اور کرایا دار نے ہاپس میں باقاعدہ ایگریمنٹ میں معایتی میں اطیق کر دیا کہ کرایا ایڈوانس ہوگا تو ٹھیک ہے ایڈوانس ہوگا جیسے ہی کرایا داری کا معاملہ ہو گیا سب فوراں مالک کو مطالبہ ہوگا کہ بھئی آنے والی مہینے کے کرایا دے دو ابلہ اگلے مہینے شروع ہوگا تو فوراں اس کو حاصل ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک صورت تو یہ دوسری صورت یہ ہے تعجیل بغیر شرط کہ مالک کی مکان نے کوئی ایڈوانس ایڈوانس کی شرط نہیں لگائی لیکن کرایدار نے خود اس کو دے دیا کرایا بغیر کسی شرط کے تو ٹھیک ہے مالک اس کا مالک ہو گیا یہ دوسری صورت ہے اور دوسری صورت ہے استیفہ یا تمکین اس کو کہتے ہیں اگر مالک نے ایگریمنٹ میں یا زبانی طور پر ایڈوانس کرائے کی شرط نہیں رکھی اور کرایدار نے بھی اس کو کرائے نہیں دیا تو پھر مالک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کرایدار سے مطالبہ کرے جب تک کہ کرایدار اس کرائے کی چیز سے فائدہ حاصل نہ کر لے اور اس سے باقائدہ اس کو استعمال نہ کر لے جب کرایدار منافع حاصل کر لے گا مثلا ایک ماہ پورا ہو جائے گا تو ایک ماہ کا جھپنا اس نے اس مکان کو یوز کی آئے اس کے بدنے میں کرایا دے دے تو یہ ہے بنیادی طور پر خلاصہ اس کے یہ ہوا کہ یا تو مالک تب مطالبے کا حق حاصل ہوتا ہے کہ یا تو ایڈوانس میں شرط لگا دے دعا کر لے لے یا ایڈوانس میں شرط نہیں لگا یہ ہو تو خود کرایدار نے جب بھی دے دیا یا جب مہینہ مکمل ہوگا تو ایک مہینے میں اس نے جتنا اس سے نفع حاصل کیا ہے مکان سے تو جتنا کرایتیں ہوا تھا دس ہزار جو بھی تو ایک مہینے کے مکمل ہونے کے بعد پھر مالک آ کر کرایے کا مطالبہ کر سکتا ہے تو یہ ہے بنیادی طور پر اجرت سے مطالب کچھ ضروری تفاصل اور یا بنیادی اصول جو آپ کے سامنے آگے